اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو عذیت پہنچائی تھی تو اللہ نے موسیٰ کو ان کی تحمت سے بری کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک معزز تھے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کی صدق اللہ مولانا العظیم حلرب العالمین کے فضل سے سورة الاحذاب کی مزید تین آیات بجینات کی تلاوت نصیب ہوئی ہے ارادہ ہے اور بظاہر امید بھی لگی ہوئی ہے کہ اگلی نشست میں ایک طویل ترین مزامین سے بری ہوئی صورت یعنی صورت الاحذاب اپنے مزامین کے ساتھ اختتام پذیر ہو جائے گی پھر رمضان المبارک کے جمعہ کے اندر کوئی اور صورت جس کا آغاز انشاءاللہ العزیز کیا جائے گا آج کی تلاوت کردہ آجات بجینات کے اندر ایک اہم عنوانات ہیں جو قرآن حقیم نے اٹھائی ہیں ان میں سے ایک اہم عنوان یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کی تھی جن باتوں کو سن کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازیت محسوس ہوئی تھی تو رب کاہنات نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلکہ سب مسلمانوں کو مخاطب کیا ان دو چار کی وجہ سے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ازیت نہ کیا کرتے تھے یعنی وہ اپنے نبی کو ازیت دیتے تھے تم اپنے رسول معظم کو ازیت دو اے ایمان وارو تم ایسے نہ ہو جاؤ بات کیا ہوئی تھی یہ تو انشاءاللہ العزیز ہم سیکھنے کی طرف سفر روا دوان رکھیں گے لیکن ایک بات تو فوراں ہمیں سمجھ آگئی جو قرآن حکیم کا لبے لباب بھی ہے اثر نامامی ہے اور انوان کی جان بھی ہے کہ کوئی ایسا قول کرنا سرکار دوالم علیہ السلام کی ذات اطحر کے حوالے سے آپ کی آل اطحر کے حوالے سے جس سے سرکار دوالم علیہ السلام کو ازیت محسوس ہو آپ کو دکھ لگے آپ تکلیف محسوس فرمائیں ایسا قول کرنا مسلمانوں کے لئے گناہیں قبیرہ ہے اور حرام ہے اس سے ہمیں ہمیشہ بچنا ہی چاہیے یہ بڑا سارا عنوان ہے اس لئے اہل سنت اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات اطحر کے حوالے سے کبھی بھی کوئی سستہ رفض استعمال نہ کیا جائے کبھی بھی کوئی دھیمہ لہجہ استعمال نہ کیا جائے کبھی بھی اپنی زبان کے سوتی لہجوں کے اندر کوئی ترود مرود نہ کی جائے کبھی بھی سرکار دوالم علیہ السلام کی کچھ تاقی نہ کی جائے کبھی بھی حضور کی بے عدبی نہ کی جائے یعنی یہ مختلف لہجوں میں پیرائیوں میں آل سنت کے محراب اور نمبر بولتے رہتے ہیں کیونکہ رب کا عائلات نے فرمایا ہوا ہے کہ اے ایمان والو اب تم لوگ ان لوگوں کی طرح تو نہ ہو جاؤ جو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عذیتناک کیا کرتے تھے اب یہ موٹا سا رب رباب جاننے کے بعد اب ہم نے دو تین باتیں ترتیب کے ساتھ سیکھنے کا احتمام کرنا ہے رسول اباق علیہ السلام کے مطلعے کیا بات کی گئی تھی جس کی وجہ سے حضور کو عذیت اور تکلیف محسوس ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہواری جو تھے وہ ان کے مطلعے کیا بات کرتے تھے جس سے ان کو تکلیف محسوس ہوتی تھی ہم نے یہ بات بھی دیکھنی ہے اور پھر ہم نے وہ بات بھی دیکھنی ہے جب ہم یہ حدیث پڑھیں گے تو اس کے مسائل بھی ہم جانیں گے کہ رسول اللہ کو آخر کیا کہا تھا کچھ لوگوں نے وہ منافقین لوگ تھے ایمان والے خالص والحمدللہ تعالی سرکار دعالم علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہوتے تھے منافقین نے کیا کہا تھا رسول پاک علیہ السلام کو اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند افراد نے کیا کہا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام کو آئے ترتیب کے ساتھ ہم یہاں سے آگے بڑھ جانا چاہیں گے جس وقت غزوہ ہنین واقع ہوا غزوہ ہنین کے موقع پر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے فتح مند فرما دیا اور مال غنیمت اکٹھا ہوا مال غنیمت تقسیم کرنے کے لئے سرکار دعالم علیہ السلام کی دربار اقدس میں جب پیش کر دیا گیا تو حضور رحمد علیہ السلام کا مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا اپنا ایک دستور ہوتا تھا جو اللہ تعالی نے آسمان سے نازل فرمایا ہوا تھا دسویں سفارے کی پہلی آیت کے اندر اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ یعنی یہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون اور قائدہ اور ضابطہ رب کائنات نے دسویں سفارے میں نازل فرمایا تو رسول بھاک علیہ السلام ان کو مال دیتے ہوتے تھے مجاہدین میں مال تقسیم کر دیتے ہوتے تھے لیکن اس بار ایسا ہوا کہ مال غنیمت میں سے کچھ حصہ رسول بھاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مجاہدین سے کچھ زیادہ اور یہ کسی بھی سالاری آزم کو اختیار ہوتا ہے بطور نفل کسی کو مال زیادہ دے دینا یہ نفل ایک شیخ ہوتی ہے جس میں مجاہدین کو مال زیادہ دے دیا جاتا ہے بارکیف رسول بھاک علیہ السلام کو تو اختیار کلی تھا کہ آپ جس کو جتنا چاہیں نواز دیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے عرب کے جو بادیہ نشین تھے اور جنگلات میں رہنے والے لوگ تھے وہ بھی نئے نئے تازہ تازہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو رسول بھاک علیہ السلام نے ایک کو بھی سو اونٹ عطا فرما دیئے اور دوسرے کو بھی سو اونٹ عطا فرما دیئے تاکہ ان کے جو دل ہیں وہ اسلام کی حالت پر پختہ ہو جائیں اور ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں کہ ایمان اور اسلام اور دین اور مذہب جو ہے یہ نوازنے والی کوئی شیعہ ہوتی ہے یہ تکلیف دے کوئی شیعہ نہیں ہوتی ان کے دلوں کا پختہ کرنے کے لیے رب کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بھی سو اونٹ دیئے ایک کو بھی سو اونٹ دیئے اور ایک اور کو بھی اتنا ہی مال جب عطا کیا تو منافقین میں سے ایک شخص ابن حضر اسقدانی نے جس کا نا معتب بن قشیر نقل کیا معتب کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہ اس نے یہ بڑا ہی بے باقی والے لہجے میں یہ جملہ کہہ دیا اعدل یا محمد اے محمد عدل سے کام لیجئے یا آپ تقسیم صحیح نہیں کر رہے ہیں اس وقت یہ جو بھی کل اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو آپ مال زیادہ دے رہے ہیں اور جو پہلے سے پہلے سے اسلام میں ہیں تو ان کو آپ مال کم دے رہے ہیں یا منافقین نے اطراز کیا تھا کسی صحابی نے کوئی اطراز نہیں کیا تھا صحابی سمجھ چاہتا ہے کہ حضور جس کو جو نواز رہے ہیں ہزاروں حکمتوں کے پیش نظر نواز رہے ہیں تو رسول پاک علیہ السلام کی طبیعت پاک میں ملال آیا چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہوا آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اس آسمان کے نیچے محمد عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا لہذا تمہارا یہ قول بہت عذیتنا قول ہے تو اس محول کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے سب ایمان والوں کا مخاطب کیا اور فرمائے کہ یا ایوہ اللہ دین آمنوا لا تکونوک اللہ دین آدھو موسیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے نبی کو عذیت دیتے تھے اب تم بھی تو اس طرح تو نہ ہو جاؤنا اب رہی بات یہ کہ رسول پاک علیہ السلام نے اقراب ان حابس کو یا عویینہ کو جو سو سو اوٹ دیئے تھے جو مصابات کے تقاضوں سے ہٹ کر کچھ زیادہ مال بنتا تھا اس کے پیچھے کیا حکمتکار فرما تھی میں آپ کو آیت زکاة میں لے جانا چاہوں گا جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ زکاة کا جو مصرف ہوتا ہے زکاة کس کو ادا کرنے ہوتی ہے تو قرآن حکیم کی آیت میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں اس کی تعلیمات بیان کر چکا ہوں انما الصدقات للفقراء والمساکین والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل یعنی آٹھ جہتے ہیں زکاة دو تو ان کو دو یا زکاة دو تو ان کو دو یا زکاة ان کو دو یا زکاة ان کو دو آٹھ مختلف جہتے ہیں جن کو زکاة ادا کرنے کا حکم رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہمارے ہاں مشہور ہے غریب اور مسکین چلو ٹھیک ہے انما صدقات للفقراء والمساکین ہمارا عمل اس پر چل رہا ہے لیکن یا فقیر کو دو یا مسکین کو دو کرتے کرتے یا مؤلفت القلوب کو دو یہ مؤلفت القلوب کیا شئے ہوتی ہے یہ مؤلفت القلوب کے لئے غریب ہونا بھی ضروری نہیں ہے یہ لفظ ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک بندہ اچھا خاصا مالدار ہے لیکن اس وقت اگرچہ یہ حکم ختم ہو چکا لیکن سرکار دو عالم کی حیاتی اقدس تک تو یہ حکم باقی تھا مؤلفت القلوب ایک ایسی کٹیگری ہوتی تھی کہ مثلا اس کے پاس ابھی لاکھوں روپے موجود ہیں لیکن اس کو بھی رب کائنات نے کہا زکاة دینا ہو تو دے دیں حالانکہ وہ غریب تھا ہی نہیں حالانکہ وہ مسکین تھا ہی نہیں اگر تو غریب اور مسکین ہوتا تو میرے سونے وہ تو فقراء اور مساکین ہونے کے ناتے زکاة لے جاتا لیکن یہ مؤلفت القلوب جو ہے یہ کیٹیگری ہی الگ تھی یہ کون لوگ ہوتے تھے مؤلفت القلوب جن کو رب کائنات نے سپیشل زکاة ادا کرنے کا حکم اشارت فرمایا اس کا لغوی معنی ہوتا ہے دلوں میں الفت پیدا کرنا مؤلفت یعنی الفت قلوب یعنی دل دلوں میں الفت پیدا کرنا تو کچھ لوگوں کو رسول پاک علیہ السلام اس آیت کے ماتحد زکاة دے دیتے ہوتے تھے حالانکہ وہ غریب ہونے کے ناتے حق دار نہیں تھے حالانکہ وہ مسکین ہونے کے ناتے حق دار نہیں تھے یا تو اس لئے حضور زکاة دیتے تھے کہ یہ اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں فطرت ہے طبیعت ہے تو حضور ان کو مال دیتے تھا کہ ان کے دل میں اسلام کی اور زیادہ الفت پیدا ہو جائے اور جو اسلام پر جمع ہیں تو یہ مزید جم جائیں تو ایسے لوگوں کو مؤلفت القلوب کہا جاتا تھا رسول پاک علیہ السلام اپنے پاک زمانے میں یہ تعلیف قلب جو ہے وہ چار طریقے سے کیا کرتے تھے وہ چاروں کی چاروں جہتے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تعلیف قلب یعنی مؤلفت القلب تعلیف قلب دلوں میں الفت پیدا کرنا یہ چار مختلف جہتوں سے رسول پاک علیہ السلام یہ احتمام اور یہ اقدام کیا کرتے تھے نمبر ایک تو یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے رسول اللہ علیہ السلام زکاة ان کو دیتے ان کو مال دیتے تاکہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں آخر کار ایک تو الفت قلب تعلیف قلب حضور ان لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور دوسرا وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو اسلام میں داخل ہوتے چکے تھے پر ابھی نئے نئے یہ چند دن ہوئے چند ہفتے ہوئے چند مہینے ہوئے تو ان کو بھی رسول اللہ علیہ السلام مال دیتے ہوتے تھے یہ تعلیف قلب کی دوسری قسم تھی جن کو حضور مال دیتے ہوتے تھے وہ بھی مؤلفت القلوب تھے تاکہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور یہ بھی مؤلفت القلوب تھے تاکہ اسلام پر جم جائیں نئے نئے داخل ہوئے ہیں بڑے بدتمیز لوگ تھے جو بڑے زبان دراز لوگ تھے بڑے شرارت ان کے محول میں بلکہ ان کے بدنوں کے اندر شرارت بری ہوئی تھی تو رسول اللہ علیہ السلام ان کو بھی کچھ مال دیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے خلاف شرارت کرنے کے سلسلے میں ان کے دل نرم ہو رہے ہیں میں کہتا بہت بھونکنے والا کتہ بھی ہو تو اس کے سامنے کے ہڈی ڈال دو نا وہ تھوڑی درے کے لیے خاموش ہوئی جاتا ہے وہ ہڈی کے آرے لگ ہی جاتا ہے یہ ایک فطری سی بات ہے تو رسول اللہ علیہ السلام ایسے لوگوں کو بھی مال دیتے ہوتے تھے تاکہ ان کی زبان درازیاں مسلمانوں کے خلاف تھم جائیں ان کی شرارتیں ذرا لکھ جائیں اور یہ جو محول کے اندر بدتمیزی کی آگ جلاتے ہیں مسلمان ذرا اس کی آفت سے محفوظ ہو جائیں یہ تیسی ایک کیٹہ گری تھی جن کو رسول اللہ علیہ السلام مال دیتے ہوتے تھے اور ایک چوتھی کیٹہ گری تھی جو معلفت القلوب تھی اور ان کے حضوروں کے دلوں میں الفت پیدا کرتے ہوتے تھے لیکن ان کا مال نہیں دیتے ہوتے تھے وہ ایک طریقہ ہی اور تھا وہ مال سے ہٹ کر ایک اور طریقہ تھا ہوتا بندہ کافر لیکن رسول اللہ علیہ السلام اس کی طرف ذرا عزت مندانہ سے لفظ اس کی حق میں بول دیتے ہوتے تھے عزت مندانہ سے لفظ اس کی حق میں بول دیتے ہوتے تھے حالانکہ بندہ کافر ہوتا تھا یہ بھی الفت قلب ڈالنے کے احتمام تھا حضور کے ہاں مثلا رسول اللہ علیہ السلام نے ہرقل کی طرف یہ خط لکھا تو کہا الى عظیم مالک الروم ہرقل یہ حضور کے جو خطوط تھے تو ان میں یہ الفاظ تھے کہ روم کا عظیم بادشاہ حالانکہ وہ کافر تھا وہ کافر عظمتوں کے مالک کدر ہوتے ہیں لیکن حضور نے اس کو عظمتوں کا مالک کہا تاکہ اس کا دل ذرا نرم ہو جائے اور اسلام کی طرف آ جائے تو جب اس نے یہ پڑھا کہ الى عظیم مالک الروم ہرقل تو اس نے خط پڑھ کر کے تو اس کے جو خوشہ چین ہوتے ہیں بادشاہوں کے اس نے کہا کہ کوئی خاص انہوں نے ذرا کان بھڑکانا چاہے ہرقل کے اور کہا کہ یہ کچھ زیادہ انہوں نے لکھا نہیں ہے اس میں اس کا بتیجہ بھی شامل تھا اس کا بتیجہ کہنے لگا کہ چاچا جی یہ کوئی زیادہ کوئی آپ کی شان میں لکھا نہیں گیا ہے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ الى عظیم مالک الروم ہرقل اتنا کہا گیا ہے کوئی آپ کی عزت افسائی کا جو مقام بنتا ہے اس کو ویسے ملغوظ خاطر رکھا نہیں گیا ہے اتنا کدانہ تھا اتنی عقل تھی اس میں اس نے کہا گیا بتیجے باسن میری اگر محمد نبی نہیں ہے تو اس نے اگر مجھے عزت نہیں دی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اگر محمد نبی ہے تو کسی نبی کا کسی کو عظیم کہہ دینا ہی بڑا کافی ہوتا ہوتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام یہ ایسی لوگ بھی تھے جن کو عزت سے کبھی نواز دیتے ہوتے تھے اس لئے آج کے دور کے اندر بھی جن لوگوں کو ربے کا ایناتیں قرآن و سنت کی جاغ لگائی ہے جن لوگوں کو قرآن و سنت کا رس نصیب کیا ہے وہ آج بھی کئی گندے لوگ ہوتے ہیں بعد مذہب لوگ ہوتے ہیں لیکن کسی کو مال دے کر کسی کو عزت دے کر تھوڑی سی تو وہ اسلام کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں یہ کام ہم مولیوں نے شاید بہت زیادہ نہیں کیا ہے یہ کام اللہ رب العالمین درویشوں سے لیا ہے اللہ باہر یہ کام صوفیوں سے لیا ہے میں کہتا ہوں کہ خاجہ غریب نواز اگر مذہب کے فتووں پر جلتے چلتے ہوتے جیسے کہ ہم تو بد مذہب کو سلام بھی نہیں کرتے ہیں صاف سی بات ہے تو اگر مذہب کے فتووں پر چلتے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ کسی سے علیک نہ سلیک نہ بات نہ چیت نہ یہ اور وہ لیکن خاجہ غریب نواز کا ظاہر ہے کہ اہلاللہ کے معاملاتیں کچھ اور ہوتے ہیں وہ آنے والے ہندووں کو آنے والے پندتوں کو آنے والے کافروں کو کہتے ہیں کہ غریب نواز کے ساتھ بیٹھ کر ذرا کھانا کھا کھانا کھانا کے بعد پھر اگری باتیں کریں گے جب کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا اتار دیا جاتا تو اس کے بعد وہ غریب نواز کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا کہ جو بابا آنے والے کافروں کو اتنا کھانا کھلا کر کے تو محضوظ اور مسرور اور لذت مند کر رہا ہے اس کے کلام کی بٹھاس کا حال کیا ہوگا جب آپ اندر سے محسوس کرتے کہ اس کا دل نرم ہو گیا ہے پھر حولے سے کہتے یہ گند مند اتار دے اور ایک پر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رضی اللہ یعنی یہ انقلاب صاف سے بات ہے ہمیں اپنی ناکامیوں کا اعتراف کرنا چاہیے ہم مولوی لوگوں سے ہم محراب نشینوں سے یہ بہت بڑا انقلاب بپا نہیں ہو سکا ہم فتووں کی ذات میں ڈرتے رہتے ہیں محول میں کہ اگر یہ کہہ دیا تو فتوہ ادھر سے خلاف آ جائے گا اگر یوں کر دیا تو فتوہ ادھر سے خلاف آ جائے گا اور ویسے پاکستان کی سرزمین کے اندر یہ فتووں کا رشن یہ فتووں کی برسات آپ کے پتہ ہے کہ اچھے اچھے لوگ عظیم عظیم لوگ عظمتوں کے مالک لوگ وجاہت والے لوگ کرامت والے لوگ اور تعظیم و تقریم والے لوگوں یہ چوانی چوانی کے لوگوں کی ہاتھوں پٹ رہے ہیں جیسے کہ رسول پاکستان نے قیامت کی نشانی بیان کی تھی کہ عزت والوں کی عزت نہیں دی جائے یہ قیامت کی نشانی ہوگی اور زلت والوں کو عزت دی جائے یہ قیامت کی نشانی ہوگی خیر واپس آئیے عنوان کہیں الٹ نہ جائے اور پلٹ نہ جائے تو رسول پاکستان کی جانتے تھے کہ اسلام کے قریب کرنے کے لیے دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے یہ احتمام خداوند کریم ہے کہ نہیں بھی بنتا تو تو دن مال دے دو اب جب غنین کے موقع پر رسول اللہ علیہ السلام نے اسی قانون کے ماتحت جو رب العالمین نے آپ کے پر اتارا ہوا تھا کہ تعلیف قلب کے لیے کچھ مال دینا چاہیے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اقرعہ کو بھی سو اونٹ دے دی حالان کسی اور کو نہیں دیئے تھے اویانہ کو بھی سو اونٹ دے دیئے حالان کسی اور کو نہیں دیئے تھے یہ دیہاتی لوگ ویسے بھی سخت ہوتے ہیں سخت مزار ہوتے ہیں تو چونکہ دیہات سے ان کا تعلق تھا بادیہ نشین یہ لوگ تھے تو جب ان کو مال دیا تو منافقین صحابہ سمجھ رہے تھے وہ اندر سے مطمئن تھے وہ حضور کی ہر حکمت پر جمع ہوئے اور ایمان لانے والے لوگ تھے تو جب یہ منافقین نے دیکھا کہ تلواریں کوئی اور چلائیں اور مال کوئی اور لے جب انہوں نے فٹ اعتراض کر دیا اہدل یا محمد اے محمد عدل سے کام لو تب رب حضور نے تو یہ فرمایا کہ اگر محمد عدل نہیں کریں گے تو آسمان کے نیجے پھر کون عدل کرے گا اور اپے کائنات نے کہا اے ایمان والوں ان بدبختوں کی بات سنی ہے رسول اللہ کی نظام تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں لہذا لا تاکونوک اللذین آپ تو ایسے نہ ہو جاؤنا ایمان والے کی شان نہیں ہوتی کہ حضور کو عذیت پہنچائے ایمان والے کی شان نہیں ہوتی کہ سرکار دعالم علیہ السلام کے دل کو دکھ پہنچائے محمد مصطفیٰ کی غلاموں کی یہ شان نہیں ہوتی ہے کہ رسول اکرم علیہ السلام کے قلب اتھر اور ذہن اتھر پر بوجھ گا وہ باعث بن جائیں اب میرا دماغ گھوم رہا ہے کہ میں ادھر ادھر جا کر کے تو میں کچھ بیان کروں لیکن میرا وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے حاصل اکلام کی طرح اتنا کہوں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کو عذیت نہ دیا کہ حضور کے بچوں کے معاملے میں حضور کی اولاد کی معاملے میں زیادہ محقق نہ بنو زیادہ دانا نہ بنو زیادہ مفتی نہ بنو زیادہ قلم کار نہ بنو زیادہ دانشوار نہ بنو اور زیادہ خوشیار نہ بنو زیادہ چالاک نہ بنو اور زیادہ محقق نہ بنو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کے سلسلے میں وغیرانا یہ ایک ایک لکھا ہوا بول قیامت کو اللہ دن حساب تو ہو جانا ہے میرے سو نے یہاں تو یہاں تو یہاں تو اگر جنابِ علی جیسی عظیم الشان ہستیوں کے خلاف اور بڑے بڑے نابقائے روزگاروں کے خلاف اگر بولنے والوں نے بولا ہے بولا تو ہے قلم قاردوں لکھا ہے لکھا تو ہے لیکن ان کا یہ کہا ہوا قول ان کا لکھا ہوا یہ بول قیامت والا دن ان کے گلے کا پھندہ بن جانے والا ہے طرح بے کائنات ہے کہ اے ایمان والا تم تو تکلیف نہ دو تم تو تکلیف نہ دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ خطاب تھا ایمان والوں کو تو اہل سنت نے یہی تو کہا ہے جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ ایمان والا ہے یہ کدھر ہے ایمان تو اسی کا سلامت ہے جو حضور کے قلب اثر کو رانج دینے کا سبب نہیں بنتا ہے بلکہ حضور کے قلب منور کو راحت مندی دینے کا سبب بن جاتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِهَا اچھا ان لوگوں کی طرح جیسے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام والے لوگ تھے تو انہوں نے بھی عذیت دی تھی یہ کونسی عذیت تھی اگر اب یہ بحث یہاں میں کلوز کرتے ہوئے بھاگ رہا ہوں تلی میں کہہ بھی دیتا ہوں اگر کوئی شخص حضور کو عذیت دیتا ہے اس کا حکم کیا ہوگا جواب ہوگا اس کا حکم ہے اسے قتل کر دیا جائے وَدَوْدِنَ اَنی کہتا ہے پھر کیا اس کو قتل کیا گیا تھا جواب ہے کہ قتل نہیں کیا گیا تھا وہ جس نے کہا تھا اَعْدِلْ يَا مُحَمَّد اسے قتل کیا گیا تھا جواب یہ قتل نہیں کیا گیا تھا کتنے لوگ ایسے ہوتے ہوتے تھے جن کا مقام مقام قتل بن گا تھا اور جن کا حق حق قتل بنتا تھا لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی دانائیاں آپ کی حکمتیں آپ کی بصیرت افروضیاں یہ اپنی ہوتی ہوتی تھیں ایک زمانہ تک آپ حضور منافقین کو قتل کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا وجہ کیا تھی یہ تھی کہ منافقین اسلام کے بیس میں تھے مسلمانوں کے لباس میں تھے اگر ان کو قتل کیا جاتا تو کئی دیکھنے والے کافر یہ جملہ بول دیتے کہ محمد اپنوں کو قتل کرتا ہے اس کے دیر میں آنے کا فائدہ کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام سہتے برداشت کرتے تحمل کرتے بردباری کرتے لیکن فیلحال قتل کرنے کا حکم ارشاد نہیں فرما رہے تھے لیکل نبعین مستقرن ہر شہر کا ایک وقت ہوتا ہے پھر جب وہ وقت آیا تھا پھر ان کا جو ستیہ ناس ہوا ان کا جو حشد ہوا ان کی جو تسلیل ہوئی اور ان کو جو عبرتناک بے عزتی اور زلت کا نشانہ بنایا گیا وہ تاریخ اسلام پڑھنے والے کی نگاہوں سے پہشیدہ نہیں ہے اچھا تو ربے کائنات نے کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام والوں نے ان کو عذیت پہنچائی تھی وہ کیا بات تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو عذیت پہنچائی گی تھی وہ کیا بات تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بنی اسرائیل ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہ ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں یہ گربیوں کا موسم ہے تو لاہور چلے جاؤ تو راوی کے کنڈے پر آپ کو نظر آئے گا اچھے والی نہر پر نظر آئے گا جتنے نہری نظام ہیں تو بیس یوں پچاس سینکڑوں کے ساتھ پھر لوگ آپ کو نہاتے نظر آئیں گے تو یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ساری نہیں لیکن کچھ نہ کچھ شرم گاہیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں لیکن بنی اسرائیل کا نظام یہ تھا کہ یہ نہاتے تھے اکٹھے لیکن ان کے جسم پر ایک دھاگہ بھی نہیں ہوتا ہوتا تھا مرد و زنائے بھی اکٹی ہو کر کہ تو نہا لیتے تھے تو ان کے ہاں یہ نہانے کا نظام یہ تھا یہ شرم گاہوں کا چھپانا آپ کو یہ بات مسلمانوں اپنے اسلام کی حوالے سے یہ بات معلوم ہونے چاہیے یہ شرم گاہوں کو چھپا کر رکھنا ہے یہ خصوصیت صرف اللہ پاک نے ایمان والوں کو اطاف فرمائی ہوئی ہے یہ شرم گاہوں کا پردہ یہ صرف ایمان والوں کی خصوصیت ہے پہلی قوموں کے اندر شرم گاہوں کو چھپانا فرض نہیں ہوتا ہوتا تھا لیکن جنابی موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تو کمال درجہ کی محارت نفسی کے مقام پر فائد ہوتے ہیں آپ نہاتے تھے لیکن قوم سے ذرا الگ ہو کر نہاتے تھے اور آپ ان کے ساتھ اکٹے ہو کر تو برہنہ ہو کر کہ تو نہیں نہاتے ہوتے تھے کہ ایک دوسرے کی شرم گاہ پر اطلاع ہو جائے اس مصدر میں بھار کہاں ٹھیک تھا آپ ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے لیکن ان میں نہیں نہاتے تھے آپ پرے ہو کر کی الگ درجہ میں تو نہاتے ہوتے تھے تو بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے یہ ایک آواز لگائی ہوئی تھی جنابی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کہا ہوتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی مرض ہے میں مجھے وہ مرض لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب میں یعنی شرم گاہ میں کوئی مرض ہے جس کی وجہ سے یہ سامنے آنے سے کتراتے ہیں اور یہ سامنے ہمارے نہاتے نہیں ہیں یعنی ان کہا تھا کہ جسم کی وہ جو چربی کی دو گولیاں ہوتی ہیں وہ سائز میں کچھ زیادہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو شرم آتی ہے تو ہمارے ہاں یہ انہاتے نہیں ہیں یہ مرض انہوں نے جنابی موسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب کیا ہوا تھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کو عیبوں سے پاک بنایا ہوتا ہے روحانی عیبوں سے بھی پاک بنایا ہوتا ہے جسمانی عیبوں سے بھی پاک بنایا ہوتا ہے تو البتہ کبھی آزمائش کے لئے کبھی کوئی نظام اللہ کی طرف سے ہو جائے وہ ایک اور شئے ہے لیکن فطری طور پر رب کا اینات نبیوں کو ہر ایسی شہر سے پاک رکھا ہوتا ہے جو نفرت کا باعث ہوتی ہیں اچھا تو جب اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ یہ منصوب کرتے ہیں کہ ان کے جسم میں شرمگاہ میں کوئی عیب ہے یہ اس عیب سے شرماتے ہیں اور ہم میں نہاتے نہیں ہیں ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا آپ جناب موسیٰ علیہ السلام قوم ادھر نہا رہی تھی آپ ذرا وہ اوپرے نہا رہے تھے تو آپ نے اپنے کپڑے اتارے کپڑے اتار کر تو پتھر پر رکھے اور آپ کو غزل کر رہے تھے اللہ رب العالمین نے